اسلام علیکم پرینڈز ویلکم تو نالیج ٹی وی پرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس اپ اجیکٹیوز اس سے پہلے ہم نے ٹائپس اپ فرنام کو ڈسکس کر لی ہے تو پریویس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے گر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کنڈ نے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکی آئیکان کو دوائے تاکہ آپ کو اس طرح ویڈیو وقت پہ مل جائے تو چلے شروع کرتے ہیں پس ٹائپ سے پراپر اجیکٹیوز پراپر اجیکٹیوز جیسے نیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی خاص چیز جس طرح پراپر ناؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح پراپر اجیکٹیوز ہوتے ہیں ڈیپنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it is a palm from a proper name for example he is پاکستانی تو یہاں پر پاکستانی جو ہے یہ پراپر اجیکٹیو ہے انگلیش، امریکن، پنجابی، ایکسٹرہ کیونکہ یہ ایک خاص کانٹری کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ ایک خاص نشنلیٹی کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم اسے پراپر اجیکٹیوز کہہ سکتے ہیں سیکنڈ ٹائپ ہے اجیکٹیوز آف کوالٹی it shows the quality of a person یہ ہمیں کسی شخص کا میار کوالٹی شو کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ فر اگزیمپل ہے کہ he is a good boy تو یہاں پر good boy مطلب وہ اچھا لڑکا ہے تو یہاں پر boy کی اچھا کیا ہے؟ اچھا یہ quality اس کی ہے اجیکٹیوز کوالٹی یہ ہے good ہے, bad ہے, large ہے, hard ہے ٹھیک ہے؟ یہ سب اجیکٹیوز آف کوالٹی ہے یعنی کسی چیز کا جب میار پوچھے تو آپ اس کو اجیکٹیو آف کوالٹی کہہ سکتے ہیں تیسر ٹائب ہے اجیکٹیو آف کوانٹیٹی it tells about the quantity of thing یہ ہمیں مغدار شکر کرتا ہے کسی چیز کا ٹھیک ہے؟ جس طرح اگزیمپل ہے all the boys are regular تمام جو لڑکی ہے یہ regular ہے ٹھیک ہے؟ تو آل یہاں پر کیا ہے یہ اجیکٹیو آف کوانٹیٹی ہے تمام اس طرح اس کی اگزیمپل آور ہے some ہے, much, little, huge, all, any, full, hop, etc یہ سب اجیکٹیو آف کوانٹیٹی ہے نومیریکل اجیکٹیوز it tells about the number of things یہ ہمیں نمبر بتاتا ہے ٹھیک ہے؟ اس طرح اگزیمپل ہی he is a single man یہاں پر single کیا ہی؟ یہ نومیریکل اجیکٹیو نمبر شروع کر رہا ہے تو یہ یہاں پر نومیریکل اجیکٹیو ہے one, two, past, second, third اور any, etc کیا ہی یہ نومیریکل اجیکٹیو ہے جب بھی آجائے کوئی سی ایمسی کیوز تو آپ یہاں پر نمبر پوچھے دائے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ نومیریکل اجیکٹیو demonstrative اجیکٹیو it tells about which person our thing has meant تو یہاں پر کسی چیز یا شخص کے طرح اشارہ کیا جائے سکتا ہے کون سے؟ demonstration کہا جاتا ہے اس کو example میں آپ دیکھ سکتے ہیں i like these books یہ books مجھے پسند ہے یا میں اسے پسند کرتا ہوں this, that, these, those یہ کیا ہے؟ demonstrative adjective this ہم singular کی اس کا راتی ہے سنگولر نہیں جو ہماری نیزدیک کوئی چیز ہوتا ہے جیسے طرح this یہ pronoun بھی ہے that جو ہم سے دور ہوتے ہیں these singular کے لیے اور those کیا کے لیے یہ ہم plural کے لیے use کرتے ہیں such be distributive adjective کیا ہے؟ it do not a person or a thing separately یہ ہمیں کسی شخص چیز کو separately ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے؟ for example each one is hard working تو یہاں پر each one is hard working یہاں پر ہر ایک کیا ہے؟ وہ hard work کرتا ہے محنت کرتا ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو example ہے every ہے either ہے neither ہے ایک سٹرہ اچھا interrogative adjective کیا ہوتے ہیں؟ it is used before a noun for asking a question جو doubly which words ہے whose ہے which ہے how many ہے how much ہے یہ سب کیا ہی interrogative adjective ہوتے ہیں usually sentence کی فاسٹ میں آتا ہے کوئی پوچھ انجین interrogative sentence میں یہ استعمال ہوتے ہیں تو whose book is this یعنی آپ کسی سے پوچھ تے کی who is book is this تو مطلب کس کے بک ہے ٹھیک ہے کتاب کس کی ہے تو whose کیا ہے یہ interrogative adjective ہے whose which how many how much یہ سب کیا ہے جو double question words ہوتے ہے تو یہ سارے adjective ہوتے ہیں positive adjectives it tells us about physician یہ ہمیں کسی چیز کی ملکیت شو کرتے ہے ٹھیک ہے جس سارا example ہے this is my book my book یہا پر کیا ہے my book یہا پر adjective positive adjective ہے یعنی ملکیت شو کر رہے گی ہمارے book ہے ہمارے یہاں پر کیا ہے positive adjective his or your dear etc is positive adjective میں آتے